اور یوین کی میمبر ڈاکٹر برکھا ورشا جو افغانستان میں کافی دنوں تک رہ کر آئی ہیں انہوں نے وہاں پر مہیلاؤں کے حالاتوں کو لے کر انڈیا نیوز سے خاص باتشید کی برکے کو لے کر بھی مہیلہ آنکر کو کس طرح سے پرتاڑت کیا جا رہا ہے اس پر بھی انہوں نے اپنی بات کو رکھا اور کہا کہ ان کی ٹیم وہاں پر کام کر رہی ہے اور مہیلاؤں کے لیے صدھار کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے آئیے سناتے ہیں آگے انہوں نے کیا کچھ کہا ہمارے ساتھ اس سمیں ڈاکٹر برکھا ورشا جی موجود ہیں جو یوین کی میمبر بھی ہیں اور جو افغانستان میں حالات تھے ان کو اپنے آپ اپنی نظروں سے دیکھ کر آئی ہیں کیا کچھ حالات تھے وہ سیدھے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں میں ہم انڈیا نیوز میں آپ کا سواگ دیکھتے ہیں جب ایک مہینہ پہلے وہاں گئی تھی تو حالات تھوڑے سے بے کابو تھے کہ کہیں کہیں پر دور دور کابل سے الگ پروینسز میں بلاس پر غیرہ ہو رہتے ہیں چل رہی تھی اور یہ ایک عام تھا میں چار سالوں سے وہاں کام کر رہی ہیں تو شاید میں نے ایک بھی مہینہ ایسا نہیں دیکھا جب وہاں پر بلاس نہ ہوئے ہو یا کبھی انہوں نے گولی باری نہ کی ہو لوگوں کو اپنے طور طریقے سے ان کو ایک دہشت کا محول نہ بنایا ہو ایک مہینہ بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا تھا لیکن پچھلے پندرہ دن کے اندر انہوں نے جس رفتار سے پورے کابو افغانستان کو کیپچر کیا ایک دن میں تین تین پروینسز کو وہ لوگ کور کرتے تھے اور جنگ ہوتی ہی نہیں تھی تو لوگوں میں ایک دہشت کا محول اسی سمیہ سے بننا شروع ہو گیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے اسی سمیہ ویزا اپلائی کیا اور باہر نکلنے لگے اور کچھ لوگ نہیں بھی آ پائے ابھی بھی وہاں رہ گئے تو لوگوں کو یہ تو اندازہ تھا کہ بھی حملہ تو نہیں کہیں گے کابول کو بھی یہ لوگ کور کر لیں گے وہاں بھی بھی کیپچر ہو جائیں گے لیکن جنہوں نے آپ سے 20 سال پہلے وہ دہشت دیکھی تھی وہ ڈر دیکھا تھا وہ درد دیکھتی تکلیفیں دیکھی تھی وہ ان لوگوں کے ذہن میں تھی اور اسی وجہ سے ان کو یہ تھا کہ بس ہم کسی طرح یہاں سے نکل جائیں کچھ لوگ باہر بھی آ پائے افغانستان سے لیکن زیادہ تر نہیں بھی آ پائے اور لوگوں میں یہ ایک ڈر تھا لیڈیز میں خاص طور سے کہ اب ہم آفس نہیں جا پائیں گے وہ لوگ یہاں آئیں گے تو ہمیں ان کے طریقے سے جینا ہوگا اتنی پڑھائی لکھائی کری اب اس کا کیا ہوگا وہی میرا اگلا سوال بھی تھا جیسے آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ برخہ کو لے کر کیا چل رہا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اینکرز ہیں مہیلہ اینکرز جو ٹی وی چینلز میں ہوتی ہیں ان کے لیے پابندی کی تیاری کر دی گئی ہے شاید ایک لسٹ مانگی ہے جو گورنمنٹ آفیسز میں مہیلہیں کام کرتی ہیں ان کی لسٹ مانگی ہے تو بطور ایک مہیلہ اس درد کو آپ کیسے بیان کرتے ہیں کچھ مہیلہوں سے بھی آپ کی بات جی میری لگ بھگ روزی سب سے بات ہو رہی ہے بہت سارے لوگ ہیں میرے ٹیم میمبرز بھی ہیں اور تمام لوگ ہیں ان سے میری اکثر بات ہو رہی ہے وہ لوگ وہاں سے مجھے ویڈیو پال بھی کرتے ہیں کبھی کبھی اور وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے ایجوکیشن کیونکہ آپ سمجھئے میں وہاں وومن ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی تھی پچھلے چار سالوں سے مجھے پتا تھا کہ پیرنٹس کو سمجھانا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اٹلیس پڑھنے کے لیے سکول یا کالیجز میں بھیجا جائے تو پہلے ہی انہوں نے اتنے برے حالات دیکھے تھے کسی طرح مشکل سے انہوں نے ایک اچھی نوکری ایک اچھی جاوب ملی تھی وہ اپنی زندگی میں ایک جس سے کہنا چاہی کہ سلف ڈیپینڈ ہو چکی تھی وہ لیڈیز آج جب ان کے اوپر دوبارہ سنو نے کہا کہ ابھی تالیبانز کیا کہتے ہیں ہم تو عورتوں کے ساتھ منہ نہیں کر رہے ہیں لیکن منہ نہیں کر رہے ہیں ان کے دو چہرے ہیں وہ دکھا بولتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں اور انہوں نے اگلے ہی دن ایک لسٹ بنا کے جاری کر دی کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے چینل پہ ایک دن پہلے دکھایا کہ ایک لیڈی بورکے میں بیٹھی ہے وہ ایک جس میں نے پہلے دن بکھا تھا یہ بس ایک شو پیس ہے اس کو ریالیٹی نہ مانے اور اگلے دن کیا ہوا اس لیڈی کو آنے کو منا کر دیا گیا چونکہ آپ مہیلاؤں کے لیے وہاں کام کر رہی تھیں ابھی بھی آپ کانٹیکٹ میں ہیں کیا جو وہاں کی نیواسی مہیلائیں ہیں کیا ان کے ریسکیو کے لیے آپ ابھی آگے کام کرتی رہیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چل رہا ہے کیونکہ آپ یون کی میمبری اس لئے سوال بنتا ہے کہ بھارت پر اس کا کیا آپ کو لگتا ہے ایفیکٹ ہوگا بھارت کیونکہ دیکھیں ڈرائی فروٹ کا ہم ایمپورٹ کرتے تھے وہاں سے حالانکہ وہ بہت بڑی بات نہیں ہے اب ڈرائی فروٹ بند ہو جائے گا لیکن ڈرائی فروٹ مہنگا ہونے کی خبریں بھی کئی جگہ سے تو آپ کو کیا لگتا ہے اوورال سینریو کو دیکھتے ہوئی کہ ہم صرف ایک ڈرائی فروٹ کی بات نہ کریں انڈیا اور افغانستان کا ایک بہت خوبصورت سارشتہ رہا ہے بہت اچھا ہسٹوریکل ہمارا ایک ریلیشن رہا ہے افغانستان کے ساتھ اور آپ یہ سمجھیں آج بھی انڈیا میں اتنے سارے افغانستان پورے ہندوستان میں جگہ جگہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور بات یہ نہیں کہ وہاں سے ڈرائی فروٹ مہنگا ہو جائے گا بات یہ کہ لوگوں کی جو ایک لائف سٹائل تھا وہ ختم ہو جائے گا ان لوگوں کے اوپر کیا بیتے گی ہمیں اس سمیں ان کے ہم تو بہت آرام سے اپنی زندگی جی رہے ہیں وہاں جو میرے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ جو وہاں پہ میرے لیڈیز میمبر ہیں یا جو بھی میرے فاؤنڈیشن کے لوگ جنہوں نے جن کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں میں تو ہزار بار ان کا شکریہ کرتی ہوں کہ میرے گھر والے مجھے دیکھ پائے تو ان لوگوں کے لئے واقعی اگر مجھے کوئی بھی مجھے کوئی رستہ ہو کوئی طریقہ ہو میں ان کے لئے پوری کوشش کروں گی کہ کسی طرح میں ان لوگوں کو اور ہر وہ خاص آدمی ہر وہ انسان جس نے انڈیا کی مدد کری تھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کی مدد کریں برکھا ورشا جی ہمارے ساتھ موجود تھی وہاں کے حالاتوں پر انہوں نے بات کی اور آگے کس طرح سے وہ وہاں پر جو ان کی ٹیم کے لوگ کام کر رہے ہیں کیسے وہ وہاں کی محلاؤں سے کانٹیکٹ میں ہیں اور ان کو ریسکیو کرنے کی ان کی مدد کرنے کی کوشش میں بھی لگاتار جھٹے ہوئے ہیں گازیباد میں کیامرمن نتین کے ساتھ جتین گو سوامی انڈیا نیوز